اور اس بچے ایک اور اہم خبر ہے اسرائیل کا گازہ میں ائر سٹرائک لڑا کو ویمانوں نے دیر آل بلاہ میں کیا ہے حملہ ائر سٹرائک میں بھاری نقصان کی خبر ہے ائر سٹرائک ہوئی ہے جس میں بھاری نقصان کی خبر ہے اسرائیل کے گازہ سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے یہاں پر ائر سٹرائک سے بڑا آٹاک کیا گیا دیر آل بلاہ میں اور اس حملے میں بھاری نقصان پہنچ رہا گیا یو ای ایم جائپور ایک آدر شلکش ہے بھاوی چھاتروں کے لیے اچھی نوکری بھوشے کے لیے تیار کوشل کے ساتھ اچھی شکشہ اسرائیلی دھرتی اس مہینے پہلی بار گری طرح سے دہل گئی ہزبولہ نے آدھی رات کو اسرائیل کے شہروں میں پچاس سے زیادہ ڈرون دا گئے اس کے بعد اتری اسرائیل میں آباد کا لاغو ہو گیا اسرائیل کے آسمان میں ہزبولہ کے روکٹ اور اسرائیلی اے ڈیفنس آئرن ڈوم میں ایسی جنگ ہوئی جسے دیکھ کر دنیا دنگ ہو گئی ہزبولہ کا دعاہ ہے کہ اس نے آئیڈی ایف کے بیس اور اے ڈیفنس سسٹم بیس پر حملے کیے تو سوال یہی ہے کہ اب اسرائیل کا اگلا قدم کیا رات کے اندھیرے میں اسرائیل کے آسمان میں اسرائیل اور ہزبولہ کے بیچ اس طرح سے بدھنسک جنگ ہزبولہ نے راکٹ کی برسات کی تو اسرائیل کے آئرن ڈوم اے ڈیفنس سسٹم کا ایکشن شروع ہو گی ہزبولہ نے درجنوں راکٹ فائر کر اسرائیلی دھرتی پر بہت بڑی تباہی مچانی کی کوشش کی لیکن اسرائیل نے اس کی کوشش کو پوری طرح سے ناکام کر دی کچھ اس طرح ہزبولہ نے رات میں راکٹ داگنے شروع کیے تو اتر ہی اسرائیل کے شہروں میں کھوڑا مچنے ہزبولہ کی ٹارگیٹ پر اس بار اسرائیل کا سافید چھہے سافید میں ہزبولہ کی لڑکوں نے کچھ ہی دیر میں پچاس سے زیادہ راکٹ فائر کر دی اس کے بعد سافید میں حملے کا سائرن بچنے لگ ہزبولہ کے راکٹ اسرائیل کے آسمان میں پہنچے تو آئرن ڈوم نے مسائلے داگنی شروع کیا اسرائیل نے کچھ اس طرح زیادہ تر راکٹ کو ہوا میں تباہ کر دیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ہزبولہ کے بڑے حملے کو پوری طرح سے ناکام کر دیا لیکن ہزبولہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کا حملہ سفل نہ ہزبولہ کے مطابق اس کے لڑکوں نے سافید میں موجود اسرائیل کے اتری کمانڈ بیس اور اے ڈیفنس سسٹم کے بیس پر حملہ کیا تھا اٹیک میں اسرائیلی سینہ کے دونوں بیس کو بڑا نقصان پہنچا ہے سچ بھی یہی ہے اسرائیل نے ہزبولہ کے زیادہ تر راکٹ کو مار گرائیا لیکن کچھ راکٹ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں کامیاب رہی اسرائیل کے اندر ہزبولہ کے ایک اور بڑے حملے کو لے کر آج ہی ریپورٹ آئی ہزبولہ کے لڑکوں نے یہ آپریشن پچیس اگز کو چلائے لیکن اس کی جانکاری اب سامنے آئی پچیس اگز کو ہزبولہ کے حملے میں بائیس اسرائیلی سینک مارے گئے وہی چوہتر خائل ہو گئے اس خبر کے آنے کے بعد بینجمن نیتن یاہو پر بدلے کا دباؤ بہت بڑھ گیا ہے ہزبولہ کے نئے راکٹ حملے سے بھڑکے نیتن یاہو نے اپنی سینہ کو لیپنان میں اب تک کا سب سے بڑا حملہ کرنے کا آدیش دے دیا ہے اسی آدیش کے بعد لیپنان میں اسرائیل کی بھیشن بمباری شروع ہو گئی اسرائیل کی بمباری میں ہزبولہ کے تین لڑا کے مارے گئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آئی ڈی ایف لیپنان میں بہت بڑا آپریشن شروع کرنے والی اسرائیلی خطرے کو دیکھتے ہوئے لیپنان میں 800 اسپطالوں کو ہائی الیٹ پر رکھا گیا ہے لیپنان سرکار نے یہ فیصلہ اس خوفیہ ریپورٹ کے بعد لیا جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اب لیپنان کے اندر ہزبولہ کے خلاف گازہ جیسے سینیہ اپھیان لانچ کرنے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرب وناش کا اصلی ید اب شروع ہونے جا رہا ہے پیارو ریپورٹ ٹی وی نائن خرد ٹی وی نائن خرد